کہیں پہ جانا اور وہاں کے ماحول میں ڈھلنا پھر اس سے نکلنا اتنا آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے جب پتہ لگتا ہے کہ صفحہ یہی تک تھا جب صفحہ کا اصلی مطلب شروع ہوتا ہے کل سے نہ تو الان مجھیں گے نہ ہی اسکول کی گھنٹیاں کان میں گھنجیں گے کل سے نہ تو ہمیں اسکول آنے کی چلتی ہوگی نہ گھر جانے کی جس یونیفارم کو ہم روش پہنا کرتے تھے وہ سایت کل سے ایک علماری میں بند ہو جائے گی وہ کس سے وہ پل کیسے بھول پائیں گے پتہ نہیں اب کب اسکول جائیں گے وہ دوست ہو یا سب پیچھے چھوٹ جائے گا پتہ نہیں تھا کہ وقت ایک دن اس قدر ہم سے روٹ جائے گا کس دوست بڑے عجیز ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگ بیس ٹرینڈ کہتے ہیں انہیں اتنی آسانی سے کھومتے ہیں وہ بار بار نہیں ملتے کیونکہ ریئر پیس ہوتے ہیں سب ہی کی کلاس روم میں ایک فیوریٹ ونج ہوتی ہے ویسے میں بتاؤں میری لاس سیٹ تھی وہ سیٹ پر ہم سے پہلے بھی کئی لوگ بیٹھ ہوں گے اور ہمارے بعد بھی کئی لوگ بیٹھیں گے لیکن جب کبھی چکر ہوگا وہ زیادہ بڑے حق سے کہوں گا کہ وہ میری لاس سیٹ تھی اچھے کہا ہے کہ ایک سے چک کمار کی طرح ہوتا ہے وہ بیتیارتی کو اسی طرح ساملتا ہے جیسے ایک کمار اپنے برطن وہ لیکچرز اور ٹیچرز کا ساتھ ہمیسہ یاد آئے گا کبھی ذکر ہوا اسکولوں کا تو سب سے پہلے آنندی اور کوئی اس کے بعد آئے گا آپ لوگوں پتا ہے جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ میرا ایڈمیشن آنندی میں ہوگا تو میں نے یہی کہا تھا کہ آٹھ کلومیٹر ایک مدور کیسے جاؤں گا اور اب کبھی جکر ہوگا تو ساید یہی کہوں گا کہ اب کب جاؤں گا ایک کیسے اور کب تک کا سفر کب گزر گیا کچھ پتا ہی نہیں چلا آج کے بعد سب کچھ صرف تصویروں میں کہہ دے جائے گا یا پھر کہانیاں بن کر ہماری یاد دیں